میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کوئی بھی جو پاکستان کو سمجھتا ہے پاکستان کی اکانومی سمجھتا ہے پاکستان کا گووننس سسٹم کو سمجھتا ہے جدر آج ہم کھڑے ہیں جو بھی یہ پرانا نظام جو چلا آ رہا تھا نا یہ اب چل نہیں سکتا پاکستان میں پاکستان اب یاد تباہی کی طرف جائے گا یہ پرانے سسٹم کے تعد اور ان چوڑوں کے ساتھ اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو ریتھنک نہ کیا کہ یہ کس طرح یہ جو ان کا جو یہ ساری انٹیفیرنس ہے اور جو جس طرح یہ جس طرح یہ جس طرح یہ ملک کے اندر انہوں نے یہ جو سارا جو ریجیم چینج ہوا ہے اس کے اندر ان کا جتنا بھی حصائیہ یہ روک سکتے تھے کم از کم دیکھیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر اس طرح اب مزید آگے چل سکے گا یا تو ان سے زیادہ بے فکوف لوگ ہیں کوئی نہیں کیونکہ پاکستان اب ادھر یہ پچا دیں گے جب جدر پاکستان اب اپنی سروائیو کے لیے گھڑا ہوگا اور سروائیوال تب ہوگی جب ہم اپنا سارا سسٹم گورننس کا چینج کریں یعنی جب تک ہم آپ یہ نہیں ریلائز کرتے کہ بزنس از یوزیل اس ملک کو اب نہیں بچا سکتی اب ہمیں بڑی سیریس ریفارمز کرنی پڑیں گی جو شروع ہوگا رول آف لاس ہے جب تک آپ یہ چوروں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے دیکھیں ساری دنیا کے اندر ایک چیز ہے امریکہ میں ان کی جب وہ کہتے ہیں نا وہ ایک ان کا موٹو ہے کہ crime does not pay make crime